حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ زندگی کے ابتدائی ایام میں موتیوں اور جوارات کے سوداغر تھے قسم قسم کے موتی اور جوارات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جوارات توفے ملے جا کر پیش کرتے تھے ایک دفعہ کچھ جوارات ہر کل بادشاہ روم کے پاس لے گئے پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں توفے لانے کا حال بیان کیا وزیر نے کہا کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے شاید فرصت نہ ہوگی پر وہ کام دیکھنے کے قابل ہے حضرت حسن نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا وزیر نے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا جس میدان میں خیمہ قائم تھا اس کے آس پاس آلہ درجہ کی مخمل کا فرش تھا خیمے کی تنابیں ذریع کی تھی اس کی چوبیں چاندی کی تھی اور میخیں سونے کی تھی نہایت قابل دید منظر تھا وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے اقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ حرکل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سلانہ برسی کا دن تھا بادشاہ سلانہ رسم تازیت کرنے یہاں آیا تھا حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس ایسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگے وہ پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت اور انتہائی اہل اکل لوگوں کی آئی یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر نکام واپس گئی فوجی لوگوں کے بعد ایک جھن نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھی جن میں موتی اور جوارات بھرے تھے ان عورتوں نے قبر کا تواف کیا اور بہت سا رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئی ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا بیٹا تم مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تم مر گیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے رہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے ایسائی رہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اکل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے اکل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیر کرنے کو موجود ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کسیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہر کا خواستگار ہے اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا اس لئے میں اب تجھ سے پھر ایک سال کے لئے رخصت ہوتا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیت یک لخت ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جوارات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جوارات خریدنے شروع کر دیئے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زادہ راہ مہیا کریں اور بسرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں اور پھر عبادت و مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا اور ستر برس تک تادم زیست پہ وزو نہ رہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا پچانے سے پہلے ہمارے چینل سٹوری ڈوٹ انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ہمارے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں اللہ پاک ہم سب کو رائے راز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین